بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان یاسر خان ناظرین گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے تقریم نبوی اور عطاعت رسول کے تقاضے قرآن کریم کی روشنی میں اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے نبوی کریم کی آمد کے حوالے سے آسمانی صحیف میں جو پیش گوئیاں کی گئیں ان کے حوالے سے بات کی اور موجزاتِ ولادتِ سادت کے حوالے سے بات کی اور آج ہم بات کریں گے نبوی کریم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے اور اس کے مختلف پہلوں کے بارے میں اور اسی حوالے سے مرسد بات کرنے کے لیے موجود ہیں معروف مذہبی سکالر مصنف اور منتظمِ آلہ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل انجنئر عبدالحکیم ملک صاحب آج ہم عبدالحکیم ملک صاحب بات کر رہے ہیں نبی کریم کی سیرتِ طیبہ کے حوالے سے اور تقریمِ نبوی کے حوالے سے تو نبی کریم کو قرآنِ مجسم بھی کہا جاتا ہے اس پر روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم چونکہ دینِ اسلام کے اساس قرآنِ کریم اور اس کی عملی تفسیر سیرتِ طیبہِ رسولِ عظم ہے جس کے لیے قرآنِ کریم کو ہمیں پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آقامِ الہیہ پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اطاعتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ مبارکہ سے محبت اور اطاعت اور آپ کی سنت کی پیروی کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے یہ بہت خوبصورت آپ نے عنوان دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنِ مجسم بلکل بہت اچھا ہے قرآنِ کریم میں جتنی خوبصورتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافِ حمیدہ اور ان کی عزت و تقریم کا ہمیں سبق دیتا ہے شاید ہمیں کوئی کتاب ایسا سبق نہ دے سکے قرآنِ کریم میں ہی آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کر بیعا گیا صورت انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات ہے اور اسی طرح قرآنِ کریم فرماتا ہے کہ آپ کی آمد مومنوں پر احسان ہے اور اسی طرح آپ پر دین کی تکمیل مکمل ہوئی کہ اے نبی ہم نے آج دین مکمل کر دیا اور آپ پر ایمان نہ لانے کو کفر قرار دیا گیا صورت الفتحہ میں کی آیت نمبر تیرہ میں اور جو آپ کی پر ایمان میں کمی کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ تمام عمال اکارت ہو جائیں اور آپ کو اس کا نوٹس بھی نہ دیا جائے صورت القحف میں آیا ہے آیت نمبر ایک سو پانچ میں آپ کی اطاعت جو ہے وہ بخشش خداوندی کی بشارت ہے الزمر کی تیتیس نمبر آیت میں آیا ہے اور الحدید کی آیت نمبر اٹھائیس میں آیا ہے یہ بشارت ہے کہ اگر آپ اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی بشارت ہمیں ملتی ہے اسی طرح روز قیامت کا شفاعت کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے جیسے وہ آیت اور قرص میں آتا ہے تو اللہ کے ازن کے بغیر کون ہے جو آپ کے سفارج کرے تو اس کی تصدیق قرآن کریم میں آگئی کہ یہ خوشکبری ہمیں مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دے دیا اسی طرح آپ کو مقام محمود عطا ہوا بنی اسرائیل کی سورت نمبر اٹھتر میں آتا ہے آپ کو صاحب کوسر قرار دیا گیا انہا آتا ہے نکل کوسر اور اسی طرح صاحبِ میراج ٹھہرے آپ آپ کو وہاں تک لے جائے گیا صدت المنتحہ تک جہاں تک کسی کی رسائی اب تک ہوئی ہی نہیں اور اسی طرح آپ پر درود السلام کا حکم آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور اے ممنو آپ بھی درود السلام بھیجئے تو آپ کا لقب جو ہے وہ روف الرحیم ہے روف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کو یاسین کہا آپ کو اطاہہ کہا گیا آپ سے راج منیر ٹھہرے آپ مدسر ٹھہرے اور آپ کے سفرِ میراج میں صدرت المنتحہ تک رسائی اور غارِ سور کے موجزے ایک بہت بڑی نشست کی بات ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عنوان پر اگر بات کرنا چاہیں تو شاید ہمارا جو ہے وہ ذخیرِ الفاظ ہمارا ساتھ نہ دے ہمارے سوچ ساتھ نہ دے جس مقام تک اتنی بڑی ہستی کی اللہ تعالیٰ نے عظمت بتائی ہے اور موجزہ شکل کبر دیکھ لیے غرض جتنے بھی کہیے تو اس لحاظ سے میں سمجھوں گا یہ قرآن یہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ قرآنِ مجسم ماشاءاللہ عبداللکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی کریم کی محبت کے تقاضے اور ان کی تقریم قرآنِ کریم میں اس میں کیا احکامات ملتے ہیں کیا عزقار ہیں نبی کریم کی محبت کے کیا تقاضے ہیں اور ان کی تقریم کیسے کی جائے بطور مسلمان مسلمانوں کو کیسے محبت کے تقاضے جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہئے الحمدللہ رب العالمین ذاتِ وارد تعالی سے سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہئے کہ خدا منتالہ ہمیں تقریمِ نبی اور اس سے محبت اور اس سے عشق سے ہماری زندگیوں کو سرشار فرمائے قرآنِ کریم میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تقریم اور محبت کا سب ملتا ہے یہ سب سے پہلی بات سورة الحجرات کی آیت نمبر تین میں آیا ہے کہ آپ کی حاضری کے وقت آپ سے اونچی آواز میں بولنا بھی گستاخی کی سزا ہے اور یہ کہ آپ کے تمام عامال اقارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی یعنی اگر صرف آپ آواز اونچی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے وقت کسی مومنین کی آواز بھی نکلے تو اللہ اکبر اور اسی طرح آپ کی بلاوے پر حکم ہے کہ جب بھی آپ بلائیں تو مومنین کو حکم ہے صورت آل نور کی آیت نمبر باسٹھ میں کہ آپ فوراں حاضر ہوں یعنی اس سے ہمیں یہ آج کے حوالے سے زبانی اس سے ہی ہم انفر کرتے ہیں نا یہ اسمبلیوں کی کال کا کہ بیل ہو رہی ہے اور ہم نے حاضر ہونا ہے تو اچھا اسی طرح آپ کی اجازت بغیر مشاورتی مجلس چھوڑنے پر بھی منح کیا گئے مومنوں کو کہ جب آپ کو کسی مشورہ کے لئے بلائے جائے جب تک کہ آپ پھر اس کی وہ نشست پر خاص نہ کریں مومن اس نشست کو چھوڑ نہیں سکتے اور اسی طرح غزوہ خندق میں آپ دیکھیں کہ آندھی اور طوفان کا موجزہ آیا ہے اور وہ سارے خیمیں اکھڑ گئے اور سب وہ بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک آسوانی یعنی مدد بھیجی نسرت کے لئے اور اسی طرح غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ مٹھی بھر کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ کفار کے موں پر اللہ نے پھینکی ہے اور اسی طرح بیت الرزوان میں دیکھیں جب وہ اطاعت لے رہے ہیں حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی مکہ سے اچھی خبریں نہ آنے پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الفتح کی آیت نمبر دس ہے کہ جس نے ہاتھ نبی کے ہاتھ پر دے دیا گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر دے دیا جی اندازہ فرمائیے اور یہ شاتے میں رسول کی وعید جو ہے وہ آپ کے چچا ہیں حالانکہ ابو لحب اور ان کی زوجہ کے لئے تبت یدا ابی لحب میں وطب ما اغنا انہمالہمہ قصب کہ وہ اتنی سخت وعید آئی ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تقریم نہیں کرتی تھی اور شاتے میں رسول ٹھہری کہ اس کا ذکر سورة لحب ہے ہی پوری اسی میں اور اسی طرح اہلِ بیعت کی تقریم کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے احضاب کی آیت نمبر تیس الارشورہ کی آیت نمبر دو سو چودہ میں اہلِ بیعت کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ تمہیں کیا کیا ہوا ہے میں نے آپ کے ساتھ تمام زندگی گزاری ہے آپ کو میری کرابتداروں کا بھی خیال نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ساتھ اہلِ بیعت کی بھی تقریم اور محبت کا سبق دیا تو مقام افسوس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تحریری تقریری دعویوں کے باوجود اس مقدس ہستی کے فرمودات پر عمل اور سنتِ نبی کی پیروی آج بھی ہمارے لئے اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا شاید کبھی ہوگا اور آپ کے اصافِ حمیدہ کا چرچہ تو ہم کرتے ہیں فرد اور معاشرہ تاکہ سطح پر واضح تبدیلی ہم نہیں لاسکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زبانی محبت ان کی اطاعت کے ساتھ ہم آنگ نہیں ہیں ہم جو کچھ کہتے ہیں ہماری زبانیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں پڑھ رہی ہیں تو ہم اپنے افعال اور ارشادِ نبی کی پیروی میں اپنے آپ کو کاربند نہیں کر رہے ہیں میں اس ماہِ رمضان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ذات پا کے باری تعالیٰ ہمیں اطاعتِ رسول اور تقریمِ نبی کے وہ تقاضے ہیں جن کا حکم میں قرآنِ کریم میں بھی ملتا ہے اللہ ہمیں اس سے اس کا سمجھ اطاف فرمائے اور اس وقت عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین بہت شکریہ عبدالعکیم ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے آج ہم نے بات کی تقریمِ نبی کے حوالے سے اور قرآنِ کریم میں جو نبی کریم کی محبت کے تقاضے ہیں اور کس طرح سے تقریم کرنی چاہیے قرآنِ کریم کی روشنی میں اس کے اوپر بات کی اپنے آئندہ پروگرام میں کسی نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ